کمر صاحب کا آج آفیس جانے کا بلکل موٹ نہیں تھا اور اگر ان کی بیوی بچوں کو ان کی چھوٹی کا علم ہو جاتا تو بیوی شاپنگ پر جانے کا اسرار کرتی اور بچے سکول نہ جاتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے کہ ریحانہ بیگم اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی ارے آپ ابھی نہیں اٹھے سوا ساتھ ہو گئے ہیں جلدی آئیں اور ناشتہ کر لیں رہنے دو بیگم میری طبیعت نہیں ٹھیک کمر صاحب نے ڈھال سی آواز میں بولے ہائے ہائے کیا ہو گیا آپ کی طبیعت کو زروش آمیر ادھر آئے ریحانہ بیگم گھبرا کر اپنے دونوں بچوں کو پکارنے لگی وہ دونوں بھاگے بھاگے آئے کیا ہوا مما اور پاپا کیوں نہیں اٹھ رہے آمیر نے پوچھا بیٹا آپ کی پاپا کی طبیعت نہیں ٹھی تو پھر ہم سکول نہیں جائیں گے گروش بولی کمر صاحب ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے نہیں نہیں بیٹا آپ سکول جاؤ میں نے ابھی دوائی لی ہے اور پہلے سے بہتر ہوں مگر آپ نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ریحانہ بیگم نے کہا کہیں آپ نے ناشتہ کیے بغیر تو دوائی نہیں لے لی آمیر نے پوچھا نہیں بیٹا صبح جب واق کے لیے گیا تھا تو میں نے وہیں سے ریڑی سے نان چنے کھا لیے تھے او میرے خدایا آپ لوگوں کو باہر کی چیزیں کھانے سے منع کرتے ہیں اور آج آپ نے خود ہی باہر سے کھا لیا ہے اسی لیے آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے ہمارے ساتھ والے ہمسائے نظیر صاحب نے بھی پرسو ریڑی سے ناشتہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو حیضہ ہو گیا اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے ہائے ہائے میں کیا کروں گی ریحانہ بیگم دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگی آمیر او آمیر جلدی سے اپنی خالہ کو فون کر کے بلاؤ میں اکیلی جان کیسے ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاؤں گی کمر صاحب جو ہی نیڈال بیٹ پر لیتے ہوئے تھے یہ سنتے ہی ہشاش بشاش ہو کر اٹھ بیٹھے کیونکہ ریحانہ بیگم کی یہ بڑی بہن جب بھی اپنی چھ سات بچوں کے ساتھ تشریف لاتی ہیں تو ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے بچے تو آفت تھے نہ ہی فریج میں کوئی پھل چھوڑتے اور لگاتار گھر میں کئی دن گوشت پکتا اور ان کے پورے مہینے کا بجٹ خراب ہو جاتا ریحانہ بیگم نے کمر صاحب کو ایک دم بیٹ سے اٹھ کر یوں ٹھیک تھاک دیکھا تو بولی ارے آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں آپ آرام سے لیڑ جائیں میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں سوپ نہیں میرے لیے ناشتہ لاؤ اور بچوں اپنے بیگز میں کافیاں اور کتابیں چیک کر لیں میں آپ کی میڈم سے معذرت کر لوں گا آج ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں اور بیگم آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتا ہوں کہ کہیں کسی کو بھولانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں میں کمر صاحب کا جی چاہا کہ بیگم اور بچوں کو سچ بتا دوں لیکن اس سچ کا بچوں پر اثر نہ پڑ جائے کہیں بچی ایسا کرنا شروع نہ کر دے یہی سوچ کر وہ چپ ہو گئے اور سارا رستہ ندامت کے مارے سوچتے رہے یہ واقعی بزرگنی سچ کا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کی خاطر انسان کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور سچ بولنا چاہا تو وہ میرے گلے میں ہی اٹک گیا یا اللہ مجھے معاف فرمانا اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما آمین ادھر ریحانہ بیگم ناشتے کے برطن سمیٹھتے ہوئے مسلسل بڑھ بڑھا رہی تھی یا اللہ کیسا زمانہ آ گیا ہے لوگ مہمانوں کی آمد کا سنتے ہی گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں بیچاری میری آپا کا نام سنتے ہی ایسے بیماری رفو چکر ہوئی اکتم ایسے اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری بچوں کو ایسے ہواوں میں اڑھا کر لے گئے میری آپا نہ ہوئی اور ہی دنیا کے کوئی مخلوق ہوئی جو سب کے سب انا فنا خائب ہو گئے نتیجہ بچوں یہ بات سچ ہے کہ ہوا کچھ بھی ہو جائے آپ کا کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن ہمیشہ سچ بولو موسیقی